یہ ویڈیو میں تھوڑی لیٹ اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے تھرڈے پہلے تو میرا ارادہ ہی نہیں تھا اتنی ٹینچن تھی تو آپ کو ویڈیو میں سارا کچھ پتا چال جائے گا کہ کیا تھی ٹینچن ابھی ابھی میں نے بلوگ ایڈٹ کیا انشاءاللہ صبح اپلوڈ کروں گا تو سوری فور لیٹ اپلوڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نامزل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایدانی بلوگ سوڑھے چار بجے ہم سارے اور چکے تھے اور بس ابھی میں نانے لگا ہوں باقی بابا اور رومان نا چکے ہیں اید کی نماز کے لیے ناتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ کھائیں گے پییں گے اور پھر اید کی نماز کے لیے جائیں گے کیونکہ کھا کے پی کے اید کی نماز کے لیے جانا سنت ہے تو پہلے نہ آتے ہیں اللہ نہ آ کے میں نے نیو کپڑے پہن لیے اید کی نماز کے لیے موسم بہت پیارا ہو گیا ہے بارش ہوئی ہے رات کو بہت تیز والی ابھی کچھ لائٹ سے کھاتے ہیں اور ٹائم ہمارے پاس نہیں ہیں بیس منٹ رہ گئے ہیں اید کی نماز میں جلدی سے پھر چلتے ہیں کچھ لائٹ سے کھا بھی لیے سارے بھائی ابو بابا ہم سارے اگزاد چلتے ہیں اید کی نماز کے لیے دس منٹ رہ گئے ہیں پیچھے لیٹ نہ ہو جائیں آئے بچوں زبر کرو ہم نماز پڑھے کے آتے ہیں پھر تمہیں بتاتے ہیں اوہ رونے شروع ہو گئے بائے بائے ان کے کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں تقریباً دو تین گھنٹے رہ گئے ہیں شوئیہ بہت پیاری والی دیکھیں پھول اتنی پیاری ہوا چل رہی ہے مصر بہت پیارا ہوا بھے اید کے دن ہمارے جو سب سے نزدیک جو مسجد ہے نا ادھر اید کی نماز چھ بجی کی اور ابھی صرف چار منٹ رہ گئے ہیں چھ بجنے میں تو ہم لیٹ ہو گئے ہیں بابا جا چکے ہیں حامد بھئی ابھی نہا رہے ہیں باقی ابو اور علی بھئی ناشتہ کر رہے ہیں پھر ہم ادھر مرکز والی مسجد جائیں گے مرکز میں تھوڑا سا آگیا ہے ادھر سکس فٹین پہ ہے تو اس طرح ہماری اید کی نماز بھی نہیں لیٹ ہوگی اور زیادہ رش بھی نہیں ہوگی ہم آرام سے اید کی نماز پڑھ لیں گے تو بس ابھی پانچاس منٹ میں نکلیں گے اور ادھر پھر جا کے اید کی نماز سکس فٹین پہ پڑھیں گے مرکز میں تھوڑا سکس فٹین پہ پڑھیں گے اید کی نماز پڑھ لیے میری طرف سے آپ سب کو اید العظام مبارک گھر جانا ہے اور کسائی کا انتظام تو ہم نے پہلے سے کیا تھا اید کی نماز کے بعد جتنی جلدی قربانی ہو اتنا افضل ہے اتنا سواب ہے تو بھی سیدھا گھر چلتے ہیں اس بار ہمیں پہلے ہی فیل نہیں ہو رہا تھا اید کا کیونکہ ہم نئی جگہ شفٹ ہوئے ہیں کوئی جان بچان ویسے بیریہ میں ہماری پوری سٹریٹ فل ہو جاتی تھی ہماری اتنی رونک ہوتی تھی اید کے ایک ہفتہ اتنا اچھا گزرتا تھا ہمارا تو اس بار اید پہ ایک ایک سیڈنٹ ہویا ہے جس کی وجہ سے پورا خاندان پرشان ہے اور بس ہماری اید بھی پرشانی میں ہی گزرے گی لیکن قربانی کا رکم سیدھا ہم کل ہمارا پورا دن ہسپٹل بھی گزرے ازاہر کا ایک سیڈنٹ ہوئے آپ سب بھائی اس کے لئے دعا کریں اللہ پاپ اسے صحت والی لمبی زندگی دے اسے بہت زیادہ چوٹے آئی ہیں اور کافی اس کی ہڈیاں مطلب فرکچر ہو گئی ہیں اور پشلی اید پہ بھی ہمارے ساتھ پشلی اید الحزار 2021 میں ہمارے نانا بو کی ڈیت ہوگی تھی تو اس میں بھی سارے پرشان تھے ہماری پرشانی میں اید بودری تھی باقی اللہ رحم کرے گا ابھی کسائی آنے لگے اور پہلے بکروں کی قربانی کرتے ہیں کسائی سے ابھی اببو نے بات کیے تو وہ نو بجے آئے گا اور نو بجے میں نے ابھی ڈائی گھنٹے ہیں تو بکروں کو گھماتے ہیں میں نے کپڑے اس کی وجہ سے چینج کر لی ہیں کیونکہ نئے کپڑے پہن کے بکروں کو گھمائیں گے گندے ہو جائیں گے نئے کپڑے تو چینج کی ہیں ابھی جاتے ہیں بکروں کو گھومتے ہیں ہمیں سب سے مل لیا ہے صرف ایک بائی رہ گیا ہے ہمیں یہ میں بائے رہا ہے ہمیں گے بکروں کو کھول لیتے ہیں اور گھومتے ہیں بکروں کو کھھوزی بکروں کو جار بے ایدر کرنا کھول نہیں دینا برنا میں ڈیوی خیال ٹھیکٹ میں بیل ہے ماشاللہ چیک کریں مانڈی سنگھ جانی مانڈی سے لیا انہوں نے بہت ہی پیار ہے اس کی تقریباً تھوڑی دیر تک کروانی ہوگی بہت پیارا بیل ہے ماشاء اللہ آئیٹی سیویر سے بھی لنگی ہے کھلاو بھئی کھلاو ایک یہ کھا رہا ہے وہ سم نے علی بھئی لے کے کیا سی گاس کھا رہا ہے بیری کھالو کھالو جتنا کھا سکتے ہو کھالو چیک کریں جی کجلا بہت ہی خوبصورت ہے ماشاء اللہ کان چیک کریں کتنے بڑے ہیں کان ہی ہنڈے کے لئے میری آنگ لگی تھی بکروں کو گمائے آٹھ بچوں کے تھے میں سو گیا تھا پورے ایک گھنٹے بعد اٹھوں ابھی فائنلی کسائی آ چکا ہے اور بس ابھی بکروں کی ہوگی کربانی کربانی ہو رہی تھی ایک کولی بھئی سیڈ پر پارک کس لے گئے تھے تو اچھا نہیں ہوتا نا ایسے دوسرے بکرے کے سامنے ایک کو کربان کرنا تو ایک کی کربانی ہو چکی ہے ابھی دوسرے کی کرنیاں سے لینے جا رہے ہیں تو علی بھائی چل 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 یہ چل رہی نہیں ہے اللہ حافظ دوسرے کی کربانی ہو گی ہے لینے دوسرے کی مبارک بھی ہوتی ہے دونوں بکرے سے بھاہ جوکے جو دونوں کے کربانی ہیں گوش کی کٹائی ہو رہی ہے ناشتہ میں لائٹ سا کر کے کیا تھا صرف ایک پیس فروٹ کے ککھایا تھا پھر بھوک لگیا ناشتہ رہی ہو چکے ہیں دو بجرے ہیں اور بس میں بیسگی ہو گیا تھا ماما کے ساتھ میں نے ساری ہیلپ کروائی ہے سارے گوشت کی تین حصے کی ہیں غریبوں کا پھر رشتہ داروں کا اور پھر اپنا سارے شاپروں میں ڈالے ہیں نیمز گھر لکھیں ہیں ہر جگہ وہ سیٹ ہو چکے ہیں بس ابھی ماما نے گوشت بنا لیے بھوک لگی بھی ہے بہت سخت اور کھانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے جانا ہے گاؤں اور اس کے بعد ہسپیٹل بھی جانا ہے کل بھی ہم پورا دن ہمارا ہسپیٹل میں گوڑا تھا وہ زیر کی طبیعت سیٹ نہیں ہے پہلے ابھی کھانا کھاتے ہیں پھر چلتے ہیں اسی اید کا فرس کوشت دیکھنے میں بڑے موجودار لگ رہے ہیں ماما کے آت ہوگا اور پھر ساتھ روٹیاں بن رہی ہیں بہر بیٹ کے کھاتے ہیں ابھی ہر چیز سے فارغ ہو چکے ہیں کھانا بھی کھا لیے بس ابھی نکلنے لگے ہیں بریرہ صبح سے مجھے کہہ رہی تھی آپ مجھے ولاغ میں نہیں لارے صبح جب میں ریڈی تھا تب یہ سوئی بھی تھی پھر اس کے بعد میں نے کپڑے چینج کیا یہ ریڈی ہوگی ہے ابھی ہم دونے کے ساتھ ریڈی ہیں تو اب بریرہ کو بھی ولاغ میں لارے ہیں کہ بریرہ کیسی جاری ہے ابھی تک تو یہ گھر میں انجوائی کر رہی ہے ابھی ہم نے جانا ہے نانا کے گھر حدر صاحب کو ملیں گے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو اکٹایا ابھی ریڈی ہیں ابھی نکلتے ہیں بریرہ کیسی جاری ہے اللہ جی گاؤں آ چکے ہیں بیگ تو ہم نے ایسے پہنا ہے جیسے ہم دبائی جا رہے ہیں مرت کا سمان تھا اس وجہ سے بیگ میں ڈال لی ہے ماشاءاللہ چیکنے بریرہ کیتنی تہری لگ رہی ہے ابھی چلتے ہیں نانوں کے گھر سب کوئی دی ملتے ہیں ہم بیزی ہوں ایک گھنٹے کے لیے تقریبا سارا جو خاندان میں اور غریبوں میں گوشٹ بانڈنا ہے وہ بانڈنا ہم نے سٹارٹ کر دی میں اور رومان کچھ دور جو ہیں وہ مامو کے بائٹ پہ جائیں گے اور کچھ نزیق ہیں وہ پیدر عید بھی عید لگ رہی نہیں ہے ہم نانوں کے گھرہ ہیں ادھر سب کو عید ملیں سارے بس کہہ رہے ہیں ہسپٹل جا رہے ہیں آدھے سے زیادہ مامو سارے ہسپٹل ہیں کوئی گوشت غیرہ نہیں بانڈ رہا کوئی کسی کے گھر نہیں آرہا سارے بس ہسپٹل ہی جا رہے ہیں اللہ پاک خیر کرے تو بہت ہی ٹنشن ہے سب رو رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں آپ سب بھی دعا کریں مظہر کے لیے اللہ پاک اسے صحیح علی لمبی زندگی دے اسے بہت چوٹے آئی ہیں بہت اس کی اڈھیان فریکچر ہو گئی ہیں بہت زیادہ میرا تو دل ہی نہیں کر رہا میں ولوگ کنٹینیو کروں ابھی ہم نے جانا ہے ہسپٹل بھی تو سارے بس ہی تیاری کر رہے ہیں اسے ہسپٹل جا کے دیکھنا ہے اس کے گھر جانا ہے سب بچ کے گیارہ منٹ ہو رہے ہیں نانو کے گھر ہم صرف لڑکے ہیں میں ہیدر رومان دین بھائی اور باقی وہ سارے چھوٹوں کو ہمارے پاس سوڑ گئے کیونکہ ہسپٹل میں تو اندر جانے نہیں دے رہے صرف مردوں کو دو تین مردوں کو پاس رہنے دے رہے ہیں تو یہ پیچھے چھوٹے ہیں شور کر رہے ہیں انہیں بھوک بھی لگی ہے مجھے بھی لگی ہوئے ہیں تو بھی ہم چیزیں جا رہے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے لے آتے ہیں پھر کنڈیا وغیر ہم لگا جاتے ہیں ابھی نکلتے ہیں چیزیں سے کچھ لاتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی اچھا تھا مل جاتے ہیں کھانے کے لیے تو لے آتے ہیں آج آ چکے ہیں گولہ موڑ والی برانچ میں تو آرڈر ہم نے کار دی بھوک لے کی ہوئے ہیں ساتھ بچوں کا بھی ہم نے آرڈر کر دی ان کے لیے بھی کوئی فرائز وغیرہ لے جاتے ہیں ساتھ تو دیکھتے ہیں آرڈر میں کتنی دیر لگتی ہے بھوک بھی لگی ہمیں بہت سخت دن کو کھانا کھایا تھا دو بجے گھر اور ابھی آٹھ بج چکے ہیں تو غیری بات بھوک تو لگنی ہے جلدی سے کھاتے ہیں پھر گھر چلتے ہیں گھر کوئی بھی نہیں ہے بچوں کے پاس دیر ہے ہم نے یہ پیدا آرڈر کیا ہے ساتھ ونگز وغیرہ ہم نے دیر ہے تو ہم نے فرائز منگوہ لیں فرائز کھاتے ہیں تب تک آرڈر بھی آ جائے گا پیٹ بھر کے ہم نے کھا دیئے بچوں کے لیے خالی فرائز لیے اور راستے سے کوئی چیز وغیرہ پکڑے تھے ان کے لیے خوش ہو جائیں گے تو ابھی چلتے ہیں بچے ہمارا انتظار کر رہے تھے کب چیز لیں گے کب چیز لیں گے ابھی سارے بچوں کے لیے چیز لیں سارے خوش ہو خوش ہو خوش ہو ساتھ کے ساڑھے گیارہ بچ چکے ہیں سارے بچ ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ اوور ایکٹنگ کے لیے بچوں کو نیند بھی آئی دیئے اور وہ رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں ماما کو کال کرو بھی میں نے کال کیا ان کو ہسپیٹل میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ازہر کو لے کے ہیں اندر اپریشن کے لیے ابھی اس کے جو جو سارے اپریشن ہونے ہیں وہ اپریشن ہوں گے سارے دعا کریں بس آپ بھی سارے آخری بار دعا کریں آج کا ولوگ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں آج میری آپ سے کوئی اپیل نہیں ہے کہ آپ لائک کریں سبسکرائب کریں بس آپ سے یہی اپیل ہے آپ سارے ازہر کے لیے دعا کریں اللہ پاک سے سیوت والی لمبی زندگی اطاع فرمائے اللہ حافظ